موسیقی 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 دو تیار ہو جائے تقریباً چار سے پانچ منٹ اس کو لگیں گے گونتے میں جتنی اچھی دو تیار ہوگی اتنی ہماری کچھوڑیاں اچھے سے بنیں گی تقریباً یہ ریڈی ہو چکے اب ہم اس کو تقریباً 30 منٹ کے لیے سٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اب ہم اس کو رکھ دیتے ہیں اور اس کا نیکس پروسس کر لیتے ہیں اور سٹفنگ اس کی تیار کر لیتے ہیں ادھر میں نے پین رکھ لیا اب ہم اس میں صرف دو ٹیبل سپون آئل ایڈ کریں گے اور اس میں تھوڑا سا آدھا پیاز جو ہے وہ چوپ کر کے اس میں ڈال لوں گی اور باقی اس میں گھر کے مسالوں سے اس کو بنائیں گے بلکل سادے سے مسالے جو گھر میں ہمارے پاس آویلیبل ہوتے ہیں اسی سے ہم بنائیں گے پیاز ہمارے سوٹے ہو چکے ہیں تو اس میں لیسن کا پاورڈر تھوڑا سا ایڈ کروں گے اگر لیسن پاورڈر نہ ہو تو آپ فریش بھی یوز کر سکتے ہیں اور باقی سپائسز بھی ایڈ کرتے ہیں ون ٹی سپون ہم نے اس میں زیرہ ایڈ کیا ہے اور ون ٹی سپون ہم چلی فلیکس اس میں ایڈ کریں گے اور ون ٹی سپون ہم نے اس میں سوفٹ ڈال لی ہے ون ٹی سپون ہم اس میں خوشک دھنیا پیسا ہوا ڈال لیں گے اور ون ٹیبل سپون ہم نے اس میں چکن پاورڈر ایڈ کیا ہے اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کریں گے تھوڑی سی ہم نے اس میں حلدی ایڈ کی ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور تھوڑا سا ہم خشک دھنیا جو ہے وہ ثابت اس میں اٹھ کریں گے ہم نے اس میں گرین چلی اٹھ کی ہے اور یہ تین سے چار میں نے علو لیے تھے جن کو ہم نے بوائل کر کے ان کو میش کر لیا تھا ان کو بھی مکس کرتے ہیں علو تو ہمارے بوائل شدہ ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہم مسالے میں اس کو ذرا ہلکا سا بھونیں گے تاکہ مسالوں کا اس میں اچھے سے علو میں فلیور آ جائے دھنیا اٹھ کریں گے اور تھوڑا سا ہم خشک دھنیا ثابت اس میں اٹھ کریں گے اس کا فلیور جو ہے وہ ثابت کا وہ بہت اچھا آتا ہے ان کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں سٹفنگ جو ہے تقریبا ہماری ریڈی ہو چکی ہے لاسٹ پہ ہم اس میں خشک دھنیا اٹھ کریں گے یہ ہم نے اس میں خشک دھنیا ثابت اٹھ کر دیا اس کا اچھا فلیور ہوتا ہے اس کو مزید یمی بنانے کے لیے چٹ پٹا بنانے کے لیے میں نے ایک لیمن اس میں نچوڑا ہے اس کے سیرز نکال دیئے تھے اب اس کو سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں یہ تیار ہو چکی ہے دو ہماری سیٹ ہو چکی ہے اس کے پیڑے بنا لیتے ہیں جیسے ہم نورمل روٹی کے لیے پیڑے بناتے ہیں اسی طرح ہم نے اس کے پیڑے بنا لینے ہیں اور اس کو ہم روٹی کی طرح پھر بیل لیں گے پیڑے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب اس کو بناتے ہیں ذرا اس کو انگلیوں کے مجھ سے میں نے چپٹا کیا اب اس کے کناروں کو ذرا پتلا کر لیتے ہیں اور اس کو روٹی کی طرح بیل لیں گے جیسے ہم نورمل روٹی بناتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کے ایجز جو ہیں وہ بالکل پتلے ہونے چاہئے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں جیسے ہم روٹی نورمل بناتے ہیں اسی طرح اس کو ہم نے بیل لیا اس کا دیکھ لیں کسی نہیں اس کی تھکنے سے اب گھی اس پہ سپریٹ اچھے سے کر دیا ہے اور اب ہم اس پہ تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اور سٹینر سے بلکل ایونلی چاروں طرف اس کے ہم ڈسٹ کر لیتے ہیں اور اس کو پھلا لیتے ہیں یہ اس سے ایک طرف کو اس کو ہم موڑتے ہیں اب دوسری طرف اس کے اوپر ہم رکھیں گے اور اگین اس پہ گھیل گائیں گے اور دوبارہ سے ہم اس پہ تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اب اس کو ہم انگلیوں کے مدد سے پھلا لیتے ہیں اب ہم نے دوبارہ اس کو موڑ لیا ہے اب اس پہ اس کو ذرا سا اور فلیٹ کر لیتے ہیں تاکہ یہ ذرا پتلا بھی ہو جائے اور ذرا بڑا بھی ہو جائے گے اب ہم دوبارہ اس پہ گھیل گائیں گے اور میدہ ڈسٹ کریں گے دوبارہ سے ہم نے گھیل گا لیا ہے اور میدہ لگائیں گے اب ہم نے اس کا رول بنانا ہے یعنی اس کو گھول گھول گھما کے تو ہم نے اس کا رول بنانا ہے جب ہم نے اس کا رول بنانا ہے یہاں آپ نے ایک بات کا بہت خاص خیار رکھنا ہے کہ اتنا ٹائٹ اس کا رول بنانا ہے کہ اس میں سپیس بلکل بھی نہ آئے سپیس نہ آئے گی تو ہماری جو کچوری ہے وہ بہت اچھی بنیں گے اور اس کی اچھی پرتے بنیں گی اب ہم نے یہ پیڑا بنا لی ہے اور یہ ہمارا رول بن چکا ہے اب اس کی کٹنگ کی طرف آتے ہیں یہ میں نے دھاگا لی ہے چھوری کی مدد سے اس کی شیپ بگڑ سکتی ہے ہم نے دھاگا درمیان میں رکھ کے اس کو کھینچ لینا ہے اور اس طرح اس کی کٹنگ ہو جائے گی اور اس کی پروپر شیپ بان جائے گی رول کی کٹنگ ہو چکی ہے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں الحمدللہ پروپر شیپ ہمارے سامنے آ چکی ہے اب آپ کو ایک اور میں آپ کو کٹ کے دکھاتی ہوں یعنی اسی طرح دھاگا درمیان میں رکھ کے آپ نے اس کو ہم نے کھینچ لینا ہے اور اس طرح کٹنگ ہو جائے گی اور اس کی پروپر شیپ آپ چیک کر سکتے ہیں اب ہم نے یہ خیار رکھنا ہے کہ کٹنگ والی جو ہے وہ سائٹ وہ ہم نے نیچے رکھنی ہے اب ہم اس کو فلیٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا اور پوری کی طرح اس کو بیل لیتے ہیں اور بلکل ہلکے ہاتھ سے ہم نے اس کو بیلنا جیسے ہم پوری کو بیلتے ہیں اب ہم اس کی سٹفنگ کریں گے بس ادھر ہم نے یہ خیار رکھنا ہے کہ کٹنگ والی سائٹ جو ہے وہ ہم نے بالکل نیچے رکھنی ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کی سٹفنگ کرتے ہیں سٹفنگ کو ہم دو چمچ تقریباً اس میں رکھیں گے اور اس کو ہم بند کریں گے اور جیسے ہم علو کا پراتھا بند کرتے ہیں اسی سیم طریقے سے ہم اس کو بھی اس کو فولڈ کر کے بند کریں گے اور پورٹلی کی صورت میں اس کو بنا لیں گے سٹفنگ کو نیچے دبا دبا کہ ہم نے اس کو فولڈ کر لی ہے اور اس کی ہم نے ایک پورٹلی بنا لی یعنی ہماری کچوری کی شیف دیکھیں الحمدللہ بن چکی ہے یہ ساری کچوریاں ہماری تیار ہو چکی ہے اب ہم فرائی کرنے کی طرف چلتے ہیں گی ہم نے چلے پر رکھ دی ہے اور زیادہ گرم نہیں ہم نے اس کو کیا تھوڑا سا تھنڈا ہی ہے اب ہم کچوریاں ایڈ کرتے ہیں تقریباً پانچ منٹ تک اب ہم اس کو ایسے ہی اس کو فرائی کریں گے اور پانچ منٹ کے بعد اس کو ہم پلٹائیں گے تھنڈے آئل میں ڈالنے سے اس کی پرتیں جو ہیں وہ کھلتی ہیں اسی طرح اب ہم اس کو الٹی پلٹی کر کے اس کو فرائی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ کچوری ہماری فرائی ہو چکی ہے آپ اس کی لک چیک کریں اس کی پرتیں دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ کچوریاں ہماری تیار ہے جناب اسی طریقے سے بنائیں آپ کی کچوری بھی بہت اچھی اور خستہ بنیں گی اب آپ کو میں چک کر کے دکھاؤں گی دیکھیں اندر سے یہ کتنی اچھی ہے اور اوپر سے کتنی خستہ بنی الحمدللہ یہ دیکھیں اس کی کتنی یہ ماشاءاللہ اچھی بنی ہے اس کو ضرور ٹرائی کریں اور مجھے اس کا فیڈ پیک دیں اور دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں عباد رہیں اللہ حافظ